جو چیز آپ ثابت نہ کر سکیں جوڈی شری میں وہ ایکسٹر جوڈیشل ہے اسلام میں آپ وہ ایکٹیویٹی پرفارم اس کے گینسٹ نہیں کر سکتے میرے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے نا میں نے خود بھی دیکھا ہو لیکن شواہد نہ کافی ہوں عدالت میں ثابت کرنے کے لیے تو مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں گولی مار کے اس سے بدلہ دوں آخرت میں بدلہ ملے گا یا دنیا میں مقافات عمل کے ذریعے بدلہ ملے گا اگر اس طرح ہوں گا میرے بھائی تو ہر بندی قانون ہاتھ میں لے گا مجھے بتائیں ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ نبیل اسلام انسان تھے بشر تھے وہ سمجھتے ہیں آپ گستاخر رسول ہیں تو وہ تو مار دیں گے آپ کو ایٹ لیس اہلے دیس تو نہیں زندہ بچتے بریلویوں کے ہاتھ تو آپ ایسی صورتحال میں یہ اجازت دیں گے کہ لوگ خود قانون ہاتھ میں لیں اسی لیے چاہے حبل وطنی کے نام کے اوپر کوئی کسی کو مارے یا اس کی خوفیہ ویڈیو بنائے خواب توہین مذہب کے پونٹ آبیو سے کسی کو مارے یا خوفیہ ویڈیو بنائے یہ سب ایکسٹر جوڈیشل چیزیں ہیں چاہے ہماری جنسیز کریں چاہے ہمارے مذہبی جماعتیں کریں ہم اس کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پر اسے کنڈیم کرتے ہیں خدا کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو اس عذاب سے بچائیں بچوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ اس طرح کی جذباتی رویوں سے باہر نکلیں آپ کو بتایا اگلے دن بھی وہ ایک صرف دو پولٹیکل لیڈرز کی آپس میں لڑائی کی رہے سے دو بندے آپس میں لڑائے ہیں ایک نے دوسرے کو گولی مار دیئے ایک بچے کا بھی آیا تھا اب مجھے ان واقعات کی تھینٹی سیٹی نہیں پتا لیکن ظاہرہ سوشل میڈیا پہ چال رہے ہیں مین میڈیا پہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کے اوپر تھوڑی قدغن ہوتی ہے ایک بچے نے دوسرے بچے کو مار دیا لڑائی جگڑے تو بارل ہوتے ہیں سار پٹنے کے واقعات اب مارنے تک بھی نوبت آگئی ہے یہ کونسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد میں ہم ایک دوسرے کا گلہ کاٹیں گے لسانیت کی بنیاد کے اوپر پولٹیکلی ایفیلیشن کی بنیاد کے اوپر مذہب کی بنیاد کے اوپر اس ملک کو ہم نے جہنم بنانا ہے جس ملک کے اندر ایک سر لنکن قتل ہو چکا ہے کتنے وحشیانہ طریقے سے ایک پاگل مجنون بندہ جس بچارے کو پتا بھی نہیں تھا اس نے قرآن کو آگ لگا دی وہ قتل ہو چکا ہے اس ملک کے اندر اور آئے دن کتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اب تو یقین کریں وہ آیات اور احادیث بیان کر کر کے خود جو ہے نا وہ انسان کے اوپر ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ کتنی دفعہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے اور لوگ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے